اما بعد فحیم البخاری کتاب الایمان باب نمبر پچیس حدیث امبر پینٹیس باب قیام لہلت القدر من الایمان گزشتہ چند ابواب میں امام بخاری رحم اللہ نے نفاق کی علامات اور اس کی قباحت بیان کی تھی جو ایمان کا اندر کمی کا سبب بنتی ہیں نفاق کی علامات ایمان کا اندر کمی کا سبب اور ایمان کا اندر نقص کا سبب پیدا کرتی ہیں حتیٰ کہ اگر ان کمیوں کو توہیوں کو ایوب کو چھوڑا رہا جائے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ایمان کو بلکل کمزور ترین کر دیتی ہے اب امام بخاری رحم اللہ ایمان کا اندر یہ خسن خوبصورتی پیدا کرنے والے چیزیں اور جن کے ویسے ایمان کا اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اس کی علامات وہ بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ایمان کا اندر کمی بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی اگر نفاق والے اعمال کرنے سے ایمان کا اندر کمی ہوتی ہے تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خوبی اور حسن والے کام کرنے کے وجہ سے ایمان کا اندر زیادتی اور بڑھوتی بھی ہوتی ہے فرمایا کہ باب قیام اللہ لیلت القدر من الیمان ہیں باب ہے کہ لیلت القدر رمضان کی لیلت القدر قدر قیام کرنا یہ بھی ایمان میں سے ہے قیام اللہ لیل یہ ایک عمل ہے جو ایمان میں سے ثابت کیا ہے اس سے یہ بھی ایمان صاحب ثابت کر رہے ہیں کہ اعمال یہ ایمان کا اندر شامل ہیں جس طرح کے پہلے بھی کئی ایک ابواب کند یہ چیز ثابت کی اور یہ بات بھی واضح ہے کہ جب قیام رمضان یہ عمل ہے اور ایمان میں شامل ہے اور یہ تمام کا قیام ایک جیسا نہیں ہوتا بعض کا قیام معمولی قسم کا بعض کا متوسط قسم کا اور بہت بعض کا بہت عالی قسم کا ہوتا ہے تو جب قیام ایک جیسا نہیں تو قیام رمضان یہ ایمان میں سے ہے تو ایمان بھی ایک جیسا نہیں ہوگا ایمان کا اندر بھی کمی بشی ہوگی قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ يَكُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانُ ایماناً اس حال میں کہ دل میں ایمان ہو صحیح ایمان کے ساتھ احتصاباً اور سواب کی نیجت سے یہ دو شرطیں ہوں کہ ایمان بھی ہو اور سواب کی نیجت بھی ہو اگر ایمان ٹھیک نہیں یا ایمان ناکس ہے تو پھر عمل کا نتیجہ وہ نہ نکلے گا جو خالص اور پیور والے ایمان والے کا ہوتا ہے دوسرا اگر ایمان تو ہے ایمان تو خالص ہے لیکن جو آگے عمل کر رہا ہے اس کا اندر احتصاب نہیں سواب کی نیجت نہیں دکھلاوہ ریاکاری شورت یا جیسے آج گل تاک راتوں کا دکھانے پینے کے انتظامات وہ لالچ اور تمہ ہے تو اگر ایسے مقاصد ہیں تو پھر آگے آنے والی جو خوبی اور شرف ہے وہ حاصل نہ ہوگا جو قیام کرے لیلت القدر کا ایمان اور احتصاب کے ساتھ غفر لہو ما تقدم من زمبی تو معاف کر دی جاتے ہیں اس کے تمام جو پہلے گناہ گزر ٹھکے صاحب کا اس کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں کس قدر شرف مرتبہ اور مقام ہے کہ جو ٹھیک طریقے سے شریعت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے اگر سے عمل بہت زیادہ باری اور مشکل نہ بھی ہو لیکن چھوٹے آمال کرنے کے اندر بھی اللہ وہ درجہ دیتا ہے کہ زندگی بار کے گناہ صرف لیلت اور قدر کا قیام کرنے سے معاف ہو جاتی ہیں نیک اور صالح اعمال یہ کفارہ بن جاتے ہیں گناہوں کا جس طرح کے بیان کیا ہے کہ لیلت اور قدر کا قیام یہ صاحب کا سارے گناہوں کا کفارہ ہے یہ بات تو واضح ہوگی کہ نیک اور صالح اعمال گناہوں کا کفارہ ہے تو گناہ کرنے سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا اگر خارج ہوتا ہو تو نیک اعمال اس کا کفارہ نہ بنے بلکہ اس کے لیے تو تجدید ایمان ہونے چاہیے اگر گناہ کا ارتاقاب کرنے سے انسان اسلام سے ایمان سے خارج ہو جائے جس طرح کے خارجیوں کا اور مرتضلہ کا یہ غلط اور باطن نظریہ ہے تو پھر رمضان کا قیام ہو یا دیگر نیک اعمال ہوں تو اس کا تو اس کا فائدہ ہی ہونا چاہیے کہ تو وہ تو گناہ کرنے کے واسے اسلام سے خارج ہو گیا اس کے لیے تو پہلے تجدید ایمان لازم ہے جبکہ آپ نے فرمایا کہ کتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں تو صحیح ایمان اور احتساب کے ساتھ کیام کیا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گا ہاں لبتہ یہ اہل علم علماء نے تفصیل بیان کی ہے کہ گناہوں سے مراد کون سے گناہ ہیں سگیرہ گناہ مراد ہے یا کبیرہ بھی سگیرہ کے بارے میں تو تمام کا اتفاق ہے کہ سگیرہ گناہ موافت ہوتے ہیں کبیرہ کے بارے میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ توبہ سے موافت ہوگا تو یقیناً جو ایمان اور احتساب کی بیسے رات کا قیام کرے گا رمضان کا قیام کرے گا تو گناہ کی موافی تو مانگے گئی اور نہیں تو نماز کے اندر ہی گناہ کی موافی ہے اللہ مغفلی گناہوں کا استغفار کتنی بار آتا ہے رکوع سجدے کی دعاوں میں بھی ہے تشاہ دکرہ بیٹھ کر بھی ہے تو جو ان دو شرطوں کے ساتھ ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ قیام کرے گا جقیناً وہ گناہ کی موافی ضرور مانگے گا گناہ کی موافی کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے کہ وہ الگ سے بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر بڑی التجاہ کے ساتھ خصوصی دعا کرے وہی موافی ہوتی ہے نماز کے اندر بھی موافی ہے سلام پہنے کے بعد استغفراللہ استغفراللہ کا حجتہ وہ بھی زبان سے موافی مانگی جاری ہے تو آل اگرز ہے اس سے گناہ سگیرہ مراد لیں یا کبیرہ لیں تو قیام رمضان جائے یہ دونوں قسم کے گناہوں کا کفارہ بنے گا کیونکہ اس کے اندر توبہ استغفار کو لازمی آئے ہی گی تو ثابت امام بخاری اس سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح عمل کو ثابت کیا کہ آمال جو ہے یہ امان میں شامل ہیں اور یہ بھی ثابت کیا کہ امان کا در کمی بیشی ہوتی ہے کیونکہ یہ رمضان قیام تمام کا ایک درجہ کا نہیں اور ساتھ ہی ساتھ خارجیوں اور موت ازل کر راد بھی کر دیا جو گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کو اسلام سے خارج کر کے بیٹھ جاتے ہیں بلکہ ثابت کیا کہ گناہ اور معصیت یہ اسلام سے خارج نہیں کرتی بلکہ انسان اسلام کے دائرے میں رہتا ہے حدیث باب 26 باب جہاد یہ بھی ایمان میں سے ہے لیلت القدر پیچھے بیان کیا اور آگے بھی لیلت القدر کی فضیلت ہے یا رمضان کی فضیلت ہے تو درمیان میں جہاد کا تذکرہ بھی کر دیا کیونکہ جو جہاد کے بھی تو مختلف درجے ہیں آخری درجہ کتال ہے اس سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے زبان سے جہاد ہے کلم سے جہاد ہے ہاتھ سے جہاد ہے تو جہاد کے مختلف درجے ہیں تو قیام رمضان کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے ایک محنت اور مشکت اطلب کام ہے کہ جہاد کے اندر ایک مشکت برداشت کرنا ہوتی ہے یہ علاقبات کے جہاد کی محنت اور مشکت وہ آخری درجے کی بہت اعلیٰ درجے کی لیکن اس درجے کو وہی پائے گا جو قیام رمضان قیام لیل جیسے مشکتیں برداشت کرنے والا ہو تو جو رات کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے والا اپنے نیندوں کو قربان کرنے والا ہے تو جان کی قربانیں بھی وہی پیش کرے گا فرمایا کہ بابن اور جہاد جہاد یہ بھی ایمان میں سے ہے اور یہ بات واضح ہے کہ جہاد عمل ہے تو جب جہاد ایمان میں سے ہے جہاد عمل ہے تو ثابت ہوا کہ عامال یہ ایمان کے اندر شامل ہیں اور یہ بھی کہ تمام کے جہاد ایک درجے کا نہیں ہوگا ایک اپنی جان اور مال سب کوئی قربان کر دینے والا ایک مال کی تو قربانی دیتا ہے لیکن جان کی قربانی دینے اس کے لئے مشکل ہے ایک ہے جو اپنی جان بھی دے گیا ہے اور دوسرا جب وہ کوشش میں تواند لیکن صحیح سلامت واپس بھی آ گیا ہے اور صرف واپس اکیلہ ہی نہیں ملک و نعمت بھی آ گیا ہے تو صاحب در کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے اس کے درجے کے وہ تو نہیں پائے گا جو وہ واپس آ گیا ہے دونوں کے درجے مختلف ہو گئے اسے یہ بھی ثابت کیا کہ جہاد جیسے عمال یہ ایمان کرنے حسن اور خوبی پیدا کرنے والے ہیں تو عمل بھی ایمان کرنے شامل بھی ہوا اور جہاد کے درجات ہوتے ہیں ایمان کے درجات بھی ثابت ہوئے اور اسی طرح اگر کوئی اس کے گزشتہ گناہ ہیں تو جیسے دیگر عمال رات کا قیام رمضان کا قیام اگر یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے تو جہاد فیس بھی اللہ یہ اس کے گناہوں کا کفارہ نہ بنے گا بلکہ اس کے تو خون کا کترہ گننے سے ہی پہلے سارے گناہ موافع ہو جاتے ہیں یہ تمام کی تمام ایمان کا اندر خوبی اور حسن پیدا کرنے والے چیزیں ہیں قَالَ عَدَّسْنَا حَرَمِي جُبْنُ حَفْسٍ قَالَ عَدَّسْنَا عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ عَدَّسْنَا عُمَارَةَ قَالَ عَدَّسْنَا عَبُوْزُرَاطَبْنُ عَمَرِ بِنِ جَرِیرِ قَالَ سْمِتُ عَبَا حُرَيْرَةَ قَالَ عَبْدِ الْوَاحِدِ سَمْرَادُ عَبْدِ الْوَاحِدْ بِن زیاد بسری ہے اور امارہ سمراد امارہ بن کاکہ زبی ہے قَالَ سمِتُ عَبَا حُرَيْرَةَ میں نے سیدنا ابو حُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہو سنا عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بیان کر رہے تھے قَالَ عَبْدِ الْوَاحِدْ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُ إِلَّا ایمَانُ بِي وَتَصْدِيقُ بِرُسُّلِي قَالَ آپ نے فرمائیا کہ انتتا باللہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری دیتا ہے انتتا بالذمہ داری دینا اللہ ذمہ داری دیتا ہے لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ اس کو جو نکلتا ہے اللہ کے راستہ میں جو اللہ کے راستہ میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ سے ماداری دیتا ہے شرط یہ کہ لَا يُخْرِجُ إِلَّا ایمَانُ بِي وَتَصْدِيقُ بِرُسُلِي کہ نہ اس کو نکالے گھر سے مگر میرے ساتھ ایمان اور میرے پیغمبروں پر تصدیق گھر سے اللہ کی ذات پر اللہ کی ذات اللہ کی صفات اللہ کی احکام پر پورا کامل ایمان اپنی شہرت کے لیے ریاقاری کے لیے اپنی شجاعت کے لیے مالِ غنیمت کے لیے ان مقاصد کے لیے گھر سے نہ نکلے بلکہ اللہ کی رضا اللہ کے احکام پر عمل کرنا یہ چیز اس کو نکال کر لے جائے وَتَصْدِيقُ بِرُسُلِي اَدْدُوسِرِي اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رسولوں کی تصدیق رسولوں کی تعلیمات کو تسلیم کرنا ان دو چیزوں کے ساتھ جو نکلے اَنْ اُرْجِعُو بِمَانَعْنَالَ مِنْ عَجْرٍ اَوْغْنِيمَا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی ذمہ داری دیتا ہوں اس بات کی کہ وہ میں لٹاؤں گا اس کو جو کچھ پائے گا جو حاصل کر گا عجر بھی اوغنیمت یا مالِ غنیمت عجر یا مالِ غنیمت او ادخلہ ادخلہ الجنہ یا پھر میں اس کو جنت میں داخل کروں گا جہاد کے لئے نکلا ہے سافدار ہے دو ہی نتیجے ہو گئے یا تو شہید ہو جائے گا شہید ہو گیا تو اس کے لئے گرانٹی میں لگی کہ اللہ فرماتے کہ میں اس کو جنت میں ادخلہ الجنہ اس کو جنت میں داخل کروں گا یہ اللہ زمانت دیتا ہے اگر شہید نہیں ہوا زدہ واپس غازی بن کر آیا ہے تو پھر اس کے آگے دو صورتیں ہیں گئے یا تو خود واپس آیا ہے اور کچھ مالِ غنیمت بھی ملا ہے یا اکیلا واپس آیا ہے مالِ غنیمت نہیں ملا اگر مالِ غنیمت بھی مل گیا ہے یہ تو اللہ نے آخرت کے درجات کے ساتھ دنیا بھی اس کو دے دی ہے تاکہ دنیا کے دن بھی اچھی حالت میں بسر کر سکے اگر بل فرض ہے مالِ غنیمت نہیں بھی ملا تو خود خیر و سلامتی سے واپس آ گیا ہے تو عجر و سواب سے محروم نہیں اللہ کے ہاں اس کے بھی عجرِ کثیر عجرِ کبیر وہ درج ہو جکا ہے کہ میں لٹاؤں گا اس کو جو کچھ وہ حاصل کرے گا عجر او غنیمتن یا مالِ غنیمت او ادخلاح الجنہ یا میں داخل کر دوں گا اس کو جنت میں اس کے یہ بیان فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے فضیلت اس کے اندرے شرکت اس کے لئے محنت اور کوشش کرنا اس کے فضیلت اور واضح کرتے فرمایا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ میں مشکت ڈال دوں گا اپنی امت پر میری امت پر مشکت ہوگی تنگی ہو جائے گی ماں کہت تو خلفہ سریعتن تو نہ میں پیچھے بیٹھتا کسی بھی سریعت سے کسی ایک لشکر سے میں پیچھے نہ رہتا بلکہ جتنے بھی جہاد کے لئے لشکر جاتے چھوٹے ہوتے یا بڑے حالے کندر میں خود بنفس نفیس اس میں شرکت کرتا لیکن اگر میں نے یہ کام کیا تو پھر میرا ہر امتی میرے سے طریقے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ اس کے انگر ضرور اپنی شرکت شامل کرے گا اور باقی تمام کام جو ہے وہ ان کے طرح توجہ اتنی نہ رہے گے تو چونکہ یہ اگر تمام کے تمام جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوں اور اپنی تمام قوتیں اسی طرف لگائیں تو دنیا کے اور میں بہت سارے کام ہیں دابط و تبلیغ ہے اور دین کے پڑھنے پڑھانے کے کام ہیں باقی دنیاوی معاملات بھی ہیں یہ سلسلے بھی تو چلنے ہیں تو اس کے لئے کچھ لوگ تو جہاد کے لئے ہوں گے لیکن تمام کی تو دنیاوی معاملات وہ بھی تو تیع کر دیں ان کو بھی حل کرنا ہے اس لئے آپ نے فرمایا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ میں مشکت رہا دوں گا اپنی امت پر تو میں نہ بیٹھ رہتا کسی ایک سریعہ سے بھی میری تو یہ دلی تمنہ ہے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں شہید کر دیا جو اللہ کے راستہ میں سمہ احیاء پھر مجھے زندہ کر دیا جائے سمہ اقتل پھر مجھے اللہ کے راستہ میں شہید کر دیا جائے سمہ احیاء پھر زندہ کیا جائے سمہ اقتل پھر شہید کر دیا جائے شہادت اللہ کے راستہ میں اپنی جان کی بازی لگا دینا یہ اتنا عظیم مرتبار مقام کا سبب اور ذریعہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بار بار مجھے زندگی ملے تو بار بار اللہ کے راستہ میں میں اس کو قربان کرتا جوں پیش کرتا جوں یہ امام بخاری رحم اللہ اس کے علاوہ آٹھ جگہ اور بھی رویت لائے ہیں تو ثابت اس امام بخاری نے یہ کیا کہ قیام رمضان اور جہاد سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اس کے اندر راجع بات ہی ہے کہ قیام رمضان سے یا جہاد فی سبیل اللہ سے جن گناہوں کی معافی کا تذکرہ کیا گیا ہے اس مراد حقوق اللہ اللہ کے حقوق کی اعدادگی کے اندر جو کمی بیشی ہونے کے وقت سے جو نافرمانی اور معاصیت ہوتی ہے وہ مراد ہیں باقی نے حقوق العباد بندوں پر کوئی ظلم و زیادتی کی ہے لینڈ دین کے معاملات ہیں تو وہ بندوں سے ہی معاف ہوں گے ہاں البتہ اگر دنیا کے اندر اس کے معافی کا کوئی ذریعہ طریقہ نہیں بھر سکا تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ معاف تو کریں گے لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا مثلا اس جس کا اس نے کوئی کرزہ دینا ہے کوئی معاملہ کرنا ہے جو ظلم و زیادتی کی ہے اس کے نیک عمر اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گے ایک تو یہ فیصلے کا طریقہ ہوگا اگر اس کے نیکیاں ختم ہو جائیں ابھی اس کے حق دار باقی ہوں تو بندوں کے گناہ جن کا یہ دیندار ہے ان کے گناہ اٹھا کر اس کے گلے ڈال دی جائیں گے یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو درجات بلاندکا اس کے بڑا ہادے جس کے وقت سے وہ اس کو معاف کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا تو بہار آج جو بندوں کے معاملات ہیں یہ اس کے اندر پوری کوشش کرنے چاہیے کہ کسی پر عبت ظلم و زیادتی کرے ہی نہ اگر بالفرد جس باتوں کے ہاتھوں وہ ایسا کر بیٹھا ہے تو پہلی فرصت کے اندر اسے معافی مانگیں اگر فورا نہیں ہے کچھ دیر بھی ہوگی ہے کوئی طرح طرح کی شرم و حجاب درمیان میں حائل رہے ہیں تو جب موقع ملے اسے معافی مانگی جائے اگر دنیا میں ایسا نہ ہوا تو آخرت کے اندر پھر نیک عامال دینا پڑیں گے یا دوسرے کے گناہ اپنے ذمہ لینے پڑیں گے باب نمبر ستائیس بابن تتوہ قیام رمضان من الیمان باب ہے کہ قیام رمضان رمضان کے اندر قیام کرنا یہ تتوہ ہے من الیمان لیکن ہے ایمان میں سے ہے اس سے ثابت امام بخاری یہ کرنا چاہتے ہیں کہ قیام رمضان یہ تتوہ اور نفلی عبادت ہے فرض نہیں ہے جب نفلی عبادت تتوہ نفل عبادت ہے وہ ایمان کے اندر زیادتی کا خوبصورتی پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے تو فرضی عبادت لازمی عبادت وہ دو بالعولہ بنیں گے جب نفلی عبادت کیا میں رمضان ہے دیگر نفلی کام ہے وہ ایمان کے اندر بڑوتی کا ایمان کے خوبصورت بننے کا سبب بنتے ہیں تو جو فرض ہیں لازم ہیں وہ تو بالعولہ بنیں گے قَالَ حَدَّسَنَا إِسْمَائِلِ قَالَ حَدَّسَنِ مَالْكُنَنِ ابنِ شِحَابِ انہمید ابنِ عبد الرحمن انہمی حریرہ حدسنَا إسمایل امام بخاری کے شیخ اسمایل سے مراد اسمایل بن ابی عویس مدنی ہیں اور باقی رواد کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے سیدنا ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ رہا فرماتے ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ قَامَ رَمْزَانَ ایمَانُ وَاِحْتَصَابَ جس نے قیام کیا رمضان کا ایمان اور احتساب کے ساتھ ایمان بھی ہو سواب کی نیت بھی ہو غُفِلَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِ تو معاف کر دیے جاتے اس کے جو بھی گناہ گزر چکے پہلے صحاب کا تمام کی تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مَنْ قَامَ رَمْزَانَ رَمْزَانَ کا قیام جس طرح پیچھ اس کے تفصیل آ چکی تو اس میں اتنا فرق بیان کیا ہے کہ قیامِ رَمْزَانَ یہ تتوو ہے اور تتوو نفلی عبادت کرنے سے بھی یہ گناہوں کے معافی کا سبب اور درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں بابن سوم رمضان احتسابن من الائیمان باب مبر اٹھائیس یہ امام صاحب قائم کر رہے ہیں کہ رمضان کا احتسابن ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا جائے تو من الائیمان یہ بھی ایمان میں سے ہے پیچھے والے باب اور اس باب کے اندر ایک آب واضح فرق دیکھ رہے ہیں پیچھے میں کہا تھا بابن تتوو قیامِ رمضان من الائیمان حالانکہ حدیث کا اندر وہاں بھی ایمان اور احتسابن احتساب کا لفظ بھی ہے لیکن وہاں امام بخاری رحم اللہ نے باب کے اندر احتساب کا لفظ بیانے گیا اور یہاں سوم رمضان کے اندر احتساب احتساب کا لفظ بیان کیا حالانکہ یہ حدیث کے دونوں حدیثوں کے اندر احتساب کا لفظ موجود ہے اس قدر امام بخاری رحم اللہ کی ایک بڑی باریک نظر ایک بڑا لطیف اشارہ وہ کرنا چاہتے ہیں مقصد یہ بتلانا ہے کہ قیامِ رمضان یہ نفلی عبادت ہے تو نفلی عبادت کے لیے جو کھڑا ہوگا ہے لازم ہے اندر اس کے احتساب والی بات ہوگی کیونکہ اللہ کی طرف سے لازمت ہے نہیں رمضان کا قیام ترابی یہ لازمت نہیں ہے نفلی عبادت ہے تو اب یہ نفلی عبادت رات کو کھڑا ہوگا کر رہا ہے تو لازمی احتساب اور سواب والی اس کے نیت ضرور ہوگی ظنے غالبی ہی ہوتا ہے باقی رہا روزہ روزہ کے فرض چیزیں لازم ہیں وہ تو ہر صورت میں رکھنا ہی رکھنا ہے اس میں سے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ انسان مجبوری سی سمجھ کر کہ یار اللہ کی طرح سے ہے دیو تو چاہتا نہیں ہے گرمی کا بڑا موسم ہے چاہتا رکھنا ہی پڑے گا تو اس کے اندر شاید سواب کی اندر کبھی ہے سواب والی نیت نہ ہوگا تو نفلی عبادت کے اندر تو ذنے غالب اس کے اندر سواب کی امید ہوتی ہے اس لیے وہاں پیچھے والے باپ احتساب ان کے لفظ نہیں استعمال کیا اور جو فرضی عبادت ہوتی ہے اس کے اندر بساوقات سواب والی بات کمزور ہو جاتی ہے اس کے اندر ایک جبر اور مجبوری بھی ظاہر ہوتی ہے اس لیے فرمایا کہ جو اس کے اندر احتساب ان سواب کی نیت سے کرے گا تو عجر و سواب اس کو ہے حدیث نمبر 38 جو بیان کر رہے ہیں امام بخاری آپ نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے رمضان کا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پہلے تمام گناہ موافقہ دی جاتی ہے سواب رمضان کا روزہ روزہ بعد میں ہے اور قیام پہلے ہوتا ہے حالانکہ قیام جو یہ ایک نفری عبادت ہے روزہ یہ فرضی چیز ہے تو عام طور پر تو یہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے فرائض کا تذکرہ ہوتا ہے بعد میں نوافر کا روزہ فرض ہے اور رمضان کا قیام جس کو ہمارے عرفیہ میں تراوی کہتی ہیں یہ نفری عبادت ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے رمضان کا تذکرہ ہوتا رمضان کے روزے کا تذکرہ ہوتا بعد کے اندر تراوی کا قیام رمضان کا تذکرہ ہوتا لیکن امام بخاری رحم اللہ نے پہلے قیام رمضان اور بہت بہت کے اندر سوم رمضان کا تذکرہ کیا اس کے اندر امام صاحب کئی ایک باتوں لطیف انداز کا اندر اشارہ فرمانا چاہتی ہیں ایک تو اس کی جو وجودی شکل ہے اس کے اعتبار سے کہ پہلے رات کا قیام ہوتا ہے اگلے دن روزہ ہوتا ہے قیام کا وقت پہلے ہے اور روزے کا وقت بعد میں ہے تو جو وجودی شکل ہے امام صاحب نے وہی مد نظر کی کہ چونکہ پہلے قیام ہوتا ہے اس لیے پہلے قیام کا تذکرہ بعد میں سوم ہوتا ہے سوم رمضان ہوتا ہے بعد میں سوم کا تذکرہ ایک وجہ تو یہ بھی ہے دوسرا جو رمضان کا روزہ یہ فرض ہے جبکہ قیام رمضان کا قیام یہ تتوو تو پھر بھی اس کے اندر ایک مقدم کرنے کی وجہ یہ کہ قیام جو ہوتا ہے یہ ایک تمہید ہے روزے کی رات کو قیام کرنا یہ اگلے دن روزہ رکھنے کی تمہید ہے تو تمہید پہلے ہوتی ہے وہ کام بعد میں ہوتا ہے کوئی کتاب بھی آپ دیکھیں پہلے اس کی تمہید ہوتی ہے بعد میں اصل کتاب ہوتی ہے تو قیام رمضان گویا کہ یہ رمضان کی تمہید ہوتی ہے رمضان کا روزہ جو ہے روزہ جو ہے قیام اس کی تمہید ہے تو پہلے تمہید کا ذکر کی کیا اور بعد میں روزہ کا کیا تیسری بات نے یہ بھی وجہ بیان کی ہے کہ فرائض کو اگر نوافل کے ساتھ کیا جائے پہلے نوافل وغیرہ ادا کر کے فرائض کو ادا کیا جائے تو اس کا شرف شرف قبولیت بڑھ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فرض رمضان سے پہلے کوئی سنت اور نوافل رکھے گئے ہیں ایک تو تاکہ یہ نفلی عبادت ہے جو ہمارے فرائض کے قبولیت کا سبب بنے راستہ ہموار ہو جائے تو اس لئے رمضان کا روزہ یہ بڑی شرف والا ہے اس سے پہلے قیام رمضان کیا جاتا ہے تاکہ اگلے دن پورے بھوگ پیاس کر کے جو روزہ رکھنا ہے اس کے شرف مردوہ مقام کو یہ بڑھائے اور اس کی قبولیت اللہ کے دربار میں بہت قریب ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہمیں عقیدہ نظریہ رکھنے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ علیہ وسلم کے لئے